انہوں نے کہا ہم پڑھائی نہیں کریں گے اب ہم نے سوچا آپ کی ملاقات کرواد ہیں اس سے پہلے یہ جو ہے رو رہے تھے کہہ رہے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے اب نہیں پڑھیں گے گھر چلے گئے تھے اگر یہ بچہ آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے پڑھ لے گا تو پھر یہ خیر کا ذریعہ بنے گا آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا اس بچے کی مدد میں آپ لوگوں کا بھی اس بچے کی پڑھائی میں حصہ لگے گا آپ کو بھی سواب بنے گا السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ارمان ہے ان کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے یہ آئے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ہم پڑھائی نہیں کریں گے اب گھر چلے گئے تھے بستر سامان لے کر گئے بستر لے کر نہیں گئے تھے پھر ایسی گئے تھے یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں پڑھیں گے دوستو آپ لوگوں نے ان کی خوب مدد کری تھی اور ہر اعتبار سے مدد کی تھی اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کو معلوم تھا اور اللہ نے اس بچے کی جان بھی بچائی اس کا بہت بڑا احسان ہے اور اب اچھی طریقے سے جیسے پہلے تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے بنا دیا اب آپ لوگ دعا کریں کہ یہ بچہ پڑھ لے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو اس نے ایک شرط لگا دی کہ اگر ہمیں پڑھنا ہے ہم پڑھیں گے تو ہم جو ہے تختی نہیں پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے تختی نہیں پڑھیں گے ایسے ہی ہے اچھا کیوں تختی کیوں نہیں پڑھوں گے تختی میں کیا ذکت ہے نکلتے ہیں نکلتے ہیں نہیں کہاں سے نہیں نکلتے ہیں مو سے ہمیں مو سے تو پتہ نہیں کہا کہا نکل جا ہے تختی نہیں نکلتے ہیں آپ لوگ بتائیں اچھا آپ لوگوں نے ان کو مدرسے میں ہی پہنے کی وجہ سے آپ نے مدد کی ہے اگر یہ مدرسے میں نہیں رہیں گے تو پھر تکلیف ہوگی ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جن لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے تکلیف ہوگی نا کہ جس بچے کو ہمیں خوب اچھی طریقے اپنا بیٹا سمجھا اپنا بچہ سمجھا اب وہ جو ہے کہہ رہا ہم نہیں پڑھیں گے پڑھوں گے نا اور بتاؤ سب کو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انساءاللہ تیز سے بتاؤ انساءاللہ پڑھیں گے آپ لوگ خوب دعا کریں ہمارے لئے ہم پڑھ لیں پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اب میں جو ہم کنڈوار ہوئی کہہ رہا ہوں صحیح ہے نا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا اب لگ رہا ہے پڑھو گے نا چلو اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ پڑھائی کریں گے اب تو ہم نے سوچا آپ کو ملاقات کرواد ہیں اس سے پہلے رو رہے تھے کہہ رہے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے یہ اب نہیں پڑھیں گے گھر چلے گئے تھے ان کے امیاء تھے ان کو لے heran نورانی قائدہ تو پڑ رہے ہیں نورانی قائدہ میں ہی تختی ہے نمبر ایک تختی نمبر ایک تختی نمبر دو یہ ہے نا تو اس کو چھوڑ کر کے باقی اور چیز پڑ رہے اس کے اندر دیکھ کر کے سنا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے تختی اگر نہیں بھی پڑ رہے ہیں تو آگے تختی کا مقصد ہوتا ہے مخرج کا سیخنا گنہ ہے اور جو ہے حروف حلقی ہے حروف اخفہ ہے مدہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو تختی میں سکھائی جاتی ہے تو یہی چیز وہاں پر کام آتی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے وہاں پر وہ سیکھ جاتا ہے سیکھ لیتا ہے اب یہ شروعات ہے اگر یہ ابھی شروعات میں پڑھ لیں گے اور حفظ میں پہنچ جائیں گے حفظ شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہاں پر تختی سیکھ لیں اگر یہ بچہ آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے پڑھ لے گا تو پھر یہ خیر کا ذریعہ بنے گا آپ لوگوں نے حصہ لیا تھا اس بچے کی مدد میں آپ لوگوں کا بھی اس بچے کی پڑھائی میں حصہ لگے گا آپ کو بھی سواب بینے گا جتنا ہو سکے دعا کریں اور تھوڑا سے یہ بھی بول دو چینل ویڈیو تو دیکھتے ہو لیکن سسکرائب نہیں کرتے بولو چینل کو سسکرائب کر دو چینل کو سسکرائب کر دو یار شیئر بھی کر دو لائک بھی کر دو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کرو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا کرو ٹھیک ہے ٹھیک اگر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ